بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بس تو آج میں اپنی نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں آج ہماری ریسپی ہے بیسن کی ریسپی جو میں آپ کو نئی طریقے سے بتانا سکھوں گی یہ بہت ہی آسان ہے اور بیسن کا سالن بہت ہی لذیذ بنتا ہے آئیے ہم اپنی ریسپی کو اسٹارٹ کرتے ہیں ایک پیالی ہم نے بیسن کی لئے ہے اس میں ہم تھوڑی سی پالا پیٹ کر دیں گے ہرا دھنیا ہے ہرا لسن سوز میرچ اور یہ مسالے لال میرچ, نمک, خلدی, سوکھا دھنیا, زیرہ اور گرم مسالہ یہ سب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک چمچھم تیل ایڈ کر دیں گے اب ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور ضرورت پر خوڑا سا پانی بھی پیٹ کر دیں گے یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے ہمارا بیسن بلکل ریڈی ہے اب ہم اسے تین سے چار منٹ کے لیے پک کر دیں گے یہ دیکھیں آپ اسی طریقے سے آپ اسے گھماتے جائیں اور ہلکی سی فلیم پہ رکھ دیں یہ دیکھیں جیسے ہی یہ تھوڑا سا گھڑا ہو جائے گا اس کی ہم فلیم آپ کو دیں گے یہ دیکھیں آپ یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کی فلیم آف کا دیں گے اور اسے تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد ہم نے اسے اسٹل کی ایک پلیٹ میں نکال لیا اور اسے اچھے طریقے سے پھیلا دیا ہاتھوں کو تھوڑا سا تے لگا کر آپ اسے اس طریقے سے ایک اسٹل کے پلیٹ میں اس طریقے سے ہلا دیں دیکھیں آپ اب اس طریقے سے ساتے جائیں یہ دیکھیں بلکل اسی طریقے سے آپ کو اسے سیٹ کر کے رکھنا ہے اب ہم اسے اس طریقے سے لائننگ کا دیں گے ہم نے کڑھائی میں آدھا کپ تیل لے لیا اب ہم اس میں پیاز کر دیں گے پیاز ہم نے کدھوکش کر کے رکھ لیے تھے اب ہم نے براؤن کر دیں گے اب ہم اسے دھسن شامل کر دیں گے اب ہمارے پیاز براؤن ہو چکے ہیں ہم اس میں لال میچ ایک کر دیتے ہیں لال میچ کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اب ہم اس میں بکایا گرم نسلہ بگرہ نمک زیرہ حلدی شامل کر لیا اور دالچینی بھی شامل کر دیں اب ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اس طریقے سے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایک کر دیں گے اور تین سے چار منٹ ایلیے دھام دیں گے آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں چار منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے اچھے طریقے سے دھون لیتے ہیں پھین سے چار منٹ کے لیے ہم نے اسے اچھے طریقے سے دھون لیا اب ہم اسے دھلی ایٹ کر دیں گے اور دہی کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس طریقے سے آپ دیکھیں اس طریقے سے ہم اسے دہی کو مکس کر لیا اور دہی کو بھی ہم اسے پٹنے دیں گے تین سے چار منٹ کے لیے دہی اسے اچھے طریقے سے پٹ جائے گی اب ہم اس میں آہستہ آہستہ اس طریقے سے یہ بیسن کی سبزی ایٹ کرتے جائیں گے اب ہم اس میں ہری میٹ اور یہ ایٹ کر دیں گے سکھی ہوئی میتھی تھی دھنیا ہری میٹ اور ہرہ لسن ہم نے ایٹ کر دیا اب ہم اسے پانچ سے آٹھ منٹ کے لیے لو فلیم پر پکنے دیں گے تاکہ بیسن کی سبزی اچھے طریقے سے پک جائے اور سارے مسالوں فضائے کا اندر تو بھی بارس ہمارا سالن بیٹل ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں آہ اس طریقے سے آئیے تو اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو بھی بارس ہمارے پیارا مزیدار بیسن کا سالن بلکل ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے بہت لذیذ بنا ہے آپ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا کیسا بنا ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ